اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محرمان نیا اتنے والا ہے پیارے بچوں آج جو ہم سبق کریں گے اس کا عنوان ہے ہمارے پیشے لوگوں کے ذریعے روزگار کو پیشہ کہا جاتا ہے یعنی وہ کام جسے لوگ پیسہ کمائیں ہر شخص اپنی اور اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے روزگار کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ڈھونپتا ہے روزی کمانے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اسے پیشہ کہتے ہیں جو شخص اپنے پیشے میں محنت خلوص اور دیانتداری سے کام لیتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سچائی اور امانتداری کے ساتھ معاملہ کرنے والا تاجر نبیوں صدیقوں اور شہدہ کے ساتھ ہوگا پھر یہ ہے کہ تجارت کا حصول ہے کہ عیب بتا کر مال فروخت کرنا جو شخص دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پھر دھوکہ دہی اور ملاوٹ جو ہے وہ بھی وہ کریں وہ ہم میں سے نہیں ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جھوٹھی قسم کھا کر مال بیچنے کو بھی منع فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن رحمت کی نظر نہیں کرے گا اس سے مال تو بک جاتا ہے لیکن مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس مال میں سے جس میں بنایا ہے اس نے تم کو اپنا نائب پس وہ لوگ جو امان لائے ہیں خرچ کیا ان کے لئے بڑا عجر ہے تو شکر کا طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ نے مال دیا اس سے حقداروں کو غریبوں کی راہ میں بھی اس میں سے خرچ کیا جائے خالی زبان کے ساتھ بھی شکر کرنا چاہیے لیکن عملن شکر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور اللہ اس کی مثال ایسے دیتا ہے کہ جیسے تم ایک بیج بوتے ہو اور سو دانے ایک کندوں کے سٹے پر لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اتنی برکر ڈالتا ہے اگر تم اللہ کی راہ میں ایک روپیہ خرچ کرو تو اللہ سات سو گناہ تک بھرا دیتا ہے جو اللہ اسے طرف کی اور عزت حاصل ہوتی ہے دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح ہمارے ملک میں بھی لوگوں کے مختلف پیشیں ہیں آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں کچھ وکیل ہیں کچھ پولیس آفیسر ہیں یہاں مردوں کے شانہ بشانہ خواتین بھی مختلف شعبوں میں کام کرتی ہیں ہمارے ملک کی کموں بیش ستر فیصد آبادی دہات میں رہتی ہے دہات گاؤں کو کہتے ہیں دہی عوام کی اکثریت ذراب کے پیشے سے وابستہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن جیت میں کہتے ہیں سرائے نام میں کہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا اور ہر اگنے والی چیز نکالی اور سبزی جس میں سے دانے نکالتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے خجور کے گھابے اور گچھے انگور کے باغ زیتون اور انار کس بات میں ملتے اور کس بات میں اس کا پھال دیکھو اور اس کا پکنا بے شک اللہ کی یہ نشانیاں ہیں تو یہ اللہ کے پہنچنے کے نشانیاں ہیں کچھ لوگ اپنی زمینوں پر کاشتکاری کرتے ہیں فصلیں بونا کٹنا کاشتکاری کہلاتا ہے اور کچھ دوسروں کی زمینوں پر کام کر کے روزی کماتے ہیں اور جو اسلام کا اصول ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکنے سے پہلے دے دو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مزدور سے پورا کام لے اس کی مزدوری نہ دے وہ اچھی بات نہیں ہے ہمارے کسان مہنتی اور جفا کش ہیں وہ کھیتوں میں حل چلاتے ہیں بیج بوتے ہیں پانی دیتے ہیں فصلوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو پیارے بچوں جب آپ بڑے ہو کے یہ کام کرو گے تو آپ اسلام کے ان اصولوں کے اوپر عمل کرنا کیا کبھی سوچا تم نے کہ یہ جو تم بیج بوتے ہو کیا تم اگاتے ہو اس سے کھیتی یا ہمیں اگانے والے اللہ تعالیٰ نے اسے خاص طور پر اپنے طرف سے منصوب کیا ہے ہمارے کسان ان فصلوں سے نہ صرف اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں بلکہ اس سے اپنی آمدنی بھی بڑھاتے ہیں گندم چاول مکعی اور کپاس ہمارے ملک کی ایسی اجناس ہیں جو منڈیوں میں فروخت کی جاتی ہیں یعنی کسان سے جو فصل زیادہ بچ جاتی ہے وہ منڈی میں بیج دیتا ہے جبکہ گنہ شگر بلو کو بیج دیا جاتا ہے گننے سے چینی بنتی ہے دہات میں پھلوں اور پھولوں کے باغات بھی ہوتے ہیں یہ پھل اور پھول بھی فروخت کیے جاتے ہیں تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے کہایا جبکہ تمہاری فصل پک جائے تو کٹو تو تم اللہ کا حق ادا کرو اور اللہ اس راق کو پسند نہیں کرتا کیونکہ اپنی فصل کا ایک بڑھتا دس حصہ اللہ کی راہ میں دینا اشر کلاتا ہے تو پیارے بچوں یہ ساری باتیں قرآن مجید کی ہیں آپ نے چار پانچ سال بعد عملیزمگی میں قدم رکھنا ہے تو آج سے قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھنا شروع کرو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ پیشے میں انصاف کیسے کرتے ہیں دیانت کیا ہوتی ہے خلوص کیا ہوتا ہے امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں